بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہم نے چکن کو گلا لیا ہے تقریباً تین گلاس پانی ڈال کے کھلے پانی میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے گلا لیا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس وقت یہ دیکھیں اس طرح گلا ہوا ہے اور یخنی تھوڑی سی اس میں رہنی چاہیے تاکہ اس کا کیا ہو چکن جوسی ہو اچھا چکن جوسی ہو اس کو اس طرح چھوٹا چھوٹا کر لیں شرد کر لیں یہ دیکھیں اس طرح چھوٹا چھوٹا کر لیں چھوٹا چھوٹا کر لیں چھوٹا چھوٹا کر لیں چھوٹا پساڈ نی کریں ان کے لیے یہ سبجی بانگو بھی کارجا پیاز کالی میچ و نمک ڈال کے لیے راست شرد کر لیا باقی چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کیا کریں گے ساتھی اس میں کیاز ڈالی کیاز ڈالنے کے بعد ایک تو منٹ فرائی کیا کیاز سے اس کا بہت اچھا فریور آگا پیاز ہی اسپیٹ کیا اور چکن سارا اسی دارے گی یہ بزار سے ہی پٹیاں لیئے ہوں یہ سموہ سوں چھوٹے سموہ سے جو ہیں یونکی اس طرح کی ہوتی ہیں اب اس میں سویا سوس دو ٹیبل سپون بھار کی چیتنا ہو آپ نے ساپ سے کر لیں یہ کافی زیادہ ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں سویا سوس اس میں کالی میل دو ٹیبل سپون بھائی کے سویا سوس کیا لائے کالی میلی سے اور یہ چیلی سوس یہ تمہیں بھی دو ٹیبل سپون بھائی کے سویا سوس کیا لائے یہ کیا سرکہ سرکہ یہ بس ٹھوڑا سہیڈ آنا ہے جیسے ایک ٹیس پون بھائیں گے ایک ٹیس پون بھائی کے سرکہ یہ چیلی سوس میں بھی سکتا ہوتا ہے بس اب اس کو مشکتے یہ دیکھیں ہم نے نیچے ٹار لیے اب اس میں بریٹ سبز میں اچھے سپائسی کرنے کے لیے کتنا اچھا اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے تو یہ دیکھیں سبز میں اچھے ہم ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے تیاری کیا ساتھ ہی ٹھوڑے سبزی کے بنا رہے ہیں کہ کسی کو چیگر پسان نہیں تو اس طرح سبزی آپ پسان سے ڈال رہیں گاجر پیاز بندگو بھی اور یہ سبز میں اچھے ہی ہے اس میں ڈال رہے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے دونوں بنا آکے کس طرح بنانے ہیں تو پٹیاں بھی نرم ہوگی ساتھ ساتھ بریانی کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں یہ ساتھ دام پہ رکھی ہوئے ہیں یہ ساتھ ساتھ سمیں تھوڑا سڈنیاں بھی ڈال لیں دو آئیڈیا آپ کو دے دی ہیں کہ آج میں نہیں بنا رہی آج میں اپنی بہن کے گھر آئی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں پاکستان آئی ہوئی ہوں تو ایدھر سے میں آپ کو ویڈیو دے رہا ہوں یہ سارے ہمیں تیاری کارلی ہے یہ ایک انڈا فینٹا ہوا ہے یہ چکن تیار ہے یہ سبزی ساتھ چیز چیز دو قسمتی ہے ایک مزرائلہ اور ایک چیٹر ہے دونوں یوز کریں دونوں چیز ہم نے ہی ہے اور یہ پٹیاں کھول کے درہ دکھانے کہ کس طرح کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ پٹیاں اچھا یہ اس طرح یہ دیکھیں فریزر میں رکھی ہوئی تھی یہ سخت ہوتی ہے پھر بعد میں نرہ ہو جاتی ہے یہ دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح نہیں ہے یہ سموسہ بنانے کا طریقہ ہے اچھا یہ پہلے سٹ پہلے یہ کورنر کے درے آنا ہے جتنا یہ آ سکتا ہے مطلب یہ اس کے لحاظ سے اچھا پھر اس کو اسی طرح پول کر لینا پھر اس کو اسی طرح ایسے کر لینا تین دفع کر لینا یہ پول کر کے یہ آپ کا بن جائے یہ میری بڑی دیر کی خواہش تھی کہ میں پاکستان جا کے یہ ویڈیو بنا ہوئی یہ بہت مزے کی بنتی ہے یہ چیز موسہ ہے یہ دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال لیں پہل سے پہلے پہلے ہم نے چکن ڈالنا ہے کیونکہ چیز یہاں سے نکل جاتا ہے اکساری پھر ہم یہ چیز کو مکس کر لیتے ہیں دونوں چیز کو تاکہ ڈالنے میں سامنے ہیں یہ مکس ہو گئی ہے پھر بیچ میں چیز ڈالیں گے جب فرائے کریں گے چیز پگل کے نکل جاتی ہے پھر چکن ڈالیں گے پھر چک نہیں کچھ تھوڑت دوبارہ اب ہم اس کو بند کرنا ہے وہ انڈے کے ساتھ کریں گے انڈہ پھینڈ کے اس طرح لگا لیں اس کو بس سے یہ بند ہو گیا یہ سموسہ بند ٹھیکن چیز سمجھے گا پھر بنا کر دوسرا بنا رہی ہے پھر دوسرا بنا رہی ہے اس کے لحاظ سے فولڈ کرنا یہ جہاں پہ یہ آئے گا یہ کورنر بنے گا تو ادھر روک دینا ہے پھر ادھر انگلی رکھ کے اس کو واپس فولڈ کرنا ہے ہاں جی اب یہ آگیا ہے تو اس طرف کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں تین یہ کون سا بن جائے گا اب ہم سبزی سموسا بنانے والا ہے اس کو یہ مرچی کلی پسند کرتے ان کے لیے ہم سپیشل یہ بنا رہے ہیں رہی ہے ہوا درمیان میں چیز ہو رہا ہے پھر اوپر سبزیں یہ بھی اچھا ایڈیا ہے نا کوئی چکن نہیں کھاتا تو چکن نہیں کھاتے تو سبزی کے سموسے بنتے ہیں آلو کے بھی سموسے بنتے ہیں سبزی میں آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں اگر کسی کو پسان دے تو یہ سائیڈوں سے پھر ہولڈ کر لیے یہ سموسا بن گیا چلیں اسی طرح ہم سارے پناہ آکے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں فرائی کرتے ہیں یہ سبزی کو فرائی کریں سکیچر پیلو گارلک سوچ جس مزی سوچ جو آپ کو پسان دوست کے ساتھ کھا ہے پیری پیری سوچ ہو باربی کی سوچ ہو دیپینڈ اور نہیں یہ ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں اور سارے یہ سارے بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں یہ تین سبزی والے ہیں جو آپ کو دکھائیں تو یہ چکن والے ہیں باقی بھی ہم بناتے ہیں تو اب اس طریقے سے چائے کے ساتھ سرو کریں ان کو بنا آکے جس طرح دکھائیں اس طرح پریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں پیک کر کے تو یہ دیکھیں ہم سارے اس میں پیک کر کے تو یہ بھی ایک آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ اس طرح پریزر میں رکھ لیں جب پھر بنانے ہوں تو آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں پاکستان سے میں اور بھی آپ کو ریسپیاں دوں گی سبزی کی بھی جو سردیوں کے موسم میں چیزیں ہوں گی انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی جو مجھے ٹائم مل سکا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد لکھیں اللہ حافظ